یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر جمعہ کو سورہ قیفتہ کی دلابت کرو میرا ذہنِ تعلیمانہ اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور اور اپنے ایمان و یقین کی تجدیب کرنے کے لئے اگر ہم ہفتے میں ایک بار سورہ قیفت کی تلاوت بھی کر لیا کریں اور ظاہر ہے کہ تلاوت جو ہوتی ہوا کرتی تھی وہ تدبر کے ساتھ ہوتی تھی بغیر کچھ سمجھے تو تلاوت نہیں ہوتی تھی میں اس بات کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان مضامین کو سمجھے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق صرف سورہ قیفت کی تلاوت کر لے گا تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس بات کیا کہ انشاءاللہ سورہ قیفت کی اس وضیلت کا نفع اس کو بھی پہنچے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ غور اور تدبر کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں وہ بھی وغیر غور اور تدبر کے پڑھیں اور جو آج غور اور تدبر نہیں کر سکتے وہ کچھ غور کرنے کی شرائیت اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت شروع بھی نہ کریں یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہیں اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش سرحضرات کریں اور علماء سے خاص طرح گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی محنت کا افصل موضوع بنانے کی کوشش کریں بہت گہرائی تک پہنچیں بہت تدبر کریں اور قرآن مجید کی اس رہنمائی کو اس انداز سے امت کے سامنے رکھیں کہ وہ رہنمائی آج کے حالات سے جڑی ہوئی نظر آئے ریلیونٹ ہو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی بہت پرانی کتاب ہے اساطین الاولین کے قسم کے آج کے حالات کے بارے میں اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے حالانکہ واقعہ اس قدر بلکس ہے کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے قرآن مجید میں جو ہر دور کے حالات سے جڑی ہوئی اور متعلق نہ ہو یہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کا اور آخری کتاب ہونے کا ایک اور ثبوت ہے پچاس سو ثبوتوں کے علاوہ بار بار قرآن مجید پر تدبر کرتے وقت ایک ایک آیت کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہلیہ منظلت جیسے معلم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج اتری ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کے دروس کے حلق علماء اکرام قائم کریں اور اس کے لیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ہر امکانی محنت کریں اور صرف محنت سے قرآن مجید سینے پر نہیں کھلتا شیخ علیہ السلام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے استاد سے میں نے بارہ ہر سنا تھا استاد تفسیر سے کہ ابن تحمیہ فرماتے تھے کہ جب کسی آیت پر غور کرتے کرتے میں اٹک جاتا ہوں اور اس کا پورا مفہوم میرے دل پر نہیں کھلتا تو میں نماز پڑھتا ہوں اور طویل سجدے کرتا ہوں اور اللہ سے سجدے میں گر کر دعا مانتا ہوں اے ابراہیم کو علم سکھانے والے مجھے کچھ علم دے دے اے سلیمان کو عجیب و غریب سمجھ دینے والے مجھے بھی کچھ سمجھ دے دے فرمایا کرتے تھے شیخ علیہ السلام ابن تحمیہ کہ جب تک آیت کا مفہوم میرے دل پر کھلتا نہیں تب تک میں سجدے سے سب نہیں اٹھا تھا تو خرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دعا کی بہت اہمیت بعض حضرات نے تو مکہ مقربہ میں جا کر قیام کر لیا تھا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک عظیم مفسر گدریان ازمک شریع ان کا اصل نام تو جاراللہ تھا جاراللہ کے مدب اللہ کا پروسی ان کا حقیقی نام یہ نہیں تھا وہ قرآن مجید کے فہمتی تلاش میں مانگنے کے لیے مکہ میں آ کر پڑ گئے تھے اور وہ جب ان کو قرآن کی آیت پر غور کرنا ہوتا تھا وہ تواف شروع کر دیتے تھے اور تواف کرتے رہتے تھے اور اللہ سے مانگ کر رہتے تھے اللہ یہ آئیت سمجھا دیجئے اللہ اپنے کلام کو یہ حصہ سمجھا دیجئے اللہ میں بہت نہ سمجھوں اللہ میں آپ کا ایک حقیق سا بندہ ہوں اللہ مجھے سمجھا دی اور بلاخر کھلتا تھا ہوں کیوں گا میں اپنے عزیز طلبہ کو شوق دلانے کے لیے ارز کروں اللہ تعالیٰ میری نیت میں خلوث رکھے کہ دو چار پانچ مطلبہ اس عاجز کو بھی تھوڑا سطح جربہ میری بسات کے مطابق ہوا جس زمانے میں اللہ نے مدینہ منورہ میں جا کر مجھے بٹھایا تھا طالب علم کے حیثیت سے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی آیت میں میں اٹک جاتا تھا اب تفسیر میں تفسیر کھول کے پڑھ لاؤں یہ پڑھ لاؤں وہ پڑھ لاؤں لیکن شرع صدر نہیں ہو رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے تو وہاں آسان تھا نیت کی کہ اللہ اس عمرے کو قبول کر کے اس آیت کو سمجھا دی یہ رکاوٹ دور کر دی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورا تواف ہو گیا اور نہیں مطلب سمجھ میں آیا تواف کے بعد وانی دو رکعت پڑھ لی دیر تک مقام ابراہیم کے پیچھے دعا بھی مانگ لی نہیں کچھ دل کھلا زمزم جا کر خوب پیا اور پھر مانگا تب بھی نہیں کچھ ابھی تک سر صدر ہوا پھر صحیح بھی کر ڈالی صفحہ مروا کی اور پوری حسائی میں وہی دعا مانگتا ہے اور آخر میں بلکل مایوس ہوں گا یہ اللہ کیا مطلب اپنے واپسی ہے کل واپس ہو جاؤں گا کیا ہوگا اللہ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بلکل توافہ ودا کرتے وقت روست ہوتے وقت اچانک دل میں کوئی مضمون یہ بجھنی کونی اور مچھل گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے مگر چونکہ اسازہ نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ کوئی مفہوم تمہارے اپنے ذہن میں آئے تو اس پر اعتماد نہ کرنا بلکہ کتابوں کو کھانگالنا اگر وہ مفہوم صحیح ہوگا تو انشاءاللہ کسی نے کسی کتاب میں تم کو اس کی سندھ مل جائے یہ بات بھی میرے استاد یا تفسیر حضرت بنا ہوئے اس نقرامی رمطلالے فرمایا کرتے تھے تو اس کا بھی بارہاں تجربہ ہوا کہ اب اس کے بعد اب جو کتاب اٹھائی تو شاید پہلی ہی کتاب جو اٹھی اس میں وحی تھی اس کو نقطہ مل گیا جو دل میں آیا تھا اللہ میں اقبال بلا وجہ تو نہیں کہتے تھے جو واقعی اقبالیات کے ماہرین اور اقبال کے شخصیت کو پہچاننے والے جو لوگ وہ غلط نہیں کہا تھا انہوں نے کہ اقبال کے کلام دلاصل قرآن مجید اترتا تھا ان کے اوپر کیا مجید اترتا تھا ان کے اوپر یعنی حال تاری ہو جاتا تھا اور اس لیے انہوں نے وہ شعر کہا مشہور شعر کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف